سویس کی زمین پر روشنی کی کیرن چاہ رہے ہیں دلوں پر افق کی طرح چاہ رہے ہیں دلوں پر افق کی طرح مرخہ چبیس ستائیس اٹھائیس سبتمبر کو جماعت احمدیہ سوچسلینڈ کو اپنا بتیسوان جلسہ سالانہ منقض کرنے کی سعادت ملی یہ جلسہ مسجد نور ویگلٹنگن کے احاتے میں منقض ہوا جلسگاہ کی تیاری اور مارکیز لگانے کے کام میں خوددام وانسار نے بھرپور حصہ لیا جلسے کے لیے حضور انور نے خاص طور پر اپنا پیغام بھیجوایا اور جلسے کے افتتاہی اجلاس میں مکرم امیر صاحب نے حضور انور کا پیغام پڑھ کر سنایا حضور انور نے اپنے پیغام میں جلسہ سالانہ کی اغراض بتاتے ہوئے فرمایا کہ ضروری ہے کہ دنیا کی محبت تھنڈی ہو اور ہر احمدی اپنے دل میں حقیقی نیکی اور تقویٰ پیدا کرے خدا تعالیٰ سے اس کا زندہ تعلق قائم ہو جلسے میں کل بارہ تقاریر ہوئیں جن میں چھے جرمن تقاریر تھیں اردو تقاریر کا روان ترجمہ جرمن انگلیش زبان میں کیا جاتا رہا تمام تقاریر میاری تھیں اور مکررین نے بڑی محنت سے انہیں تیار کیا تھا ہفتے والے دن قبل از دوپہر مستورات نے اپنا الگ پروگرام رکھا اس سال جلسے کے دوران ایک نمائش کا بھی احتمام کیا گیا جس میں جماعت اور اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات پر رول اپ بینرس کے ذریعے نمائش کو آویزان کیا گیا اس کے علاوہ جماعت کے بارے میں میڈیا کی چیدہ چیدہ خبروں اور بعض جماعتی پروگرامز کی تقاریر بھی اس نمائش کا حصہ تھیں اس جلسے میں شامل ہونے والے غیرز جماعت مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہمارے جلسے میں کل چوالیس غیرز جماعت مہمانوں نے شرکت کی جن میں مذہبی سماجی اور سیاسی شخصیات بھی شامل تھیں آن لائن سٹریمنگ کے ذریعے شعبہ ایم ٹی اے نے اس دفعہ پہلی بار جلسہ کے جملہ پروگرامز کو براہ راست نشر کیا اور جادو ٹی وی نے بھی ہمارے جلسے کی نشریات کو اپنے ٹی وی پر دکھایا اس جلسے کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کرتی ہے کہ ہم تمام دراصل اس خدا تعالی کی ہم تسبیح اور اس کی ریمیمبرنس کے لیے اس کے ذکر کے لیے کٹھے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اس جلسے کی کاروائی انتہائی کامیابی سے جاری ہے دیر ناظرین، دیر ویویرز، دیر گیس، بہترین کے لیے مٹی اے ترانسمیشن آف دیر سی کنڈ جلسے سالانہ آف دیر سویچلن امیر صاحب بتا رہے ہیں کہ اسی زیمن میں کل ان سے کسی مہمان نے پوچھا کہ آپ لوگ جو یہ جلسے منقض کرتے ہیں آپ لوگ کا مقصد کیا ہے تو امیر صاحب نے ان کو یہی بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہم انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے طرف واپس لے کے جانا چاہتے ہیں اس طرح جلسے میں شامل ہونے والوں کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اس جلسے کے پروگرام سے استفادہ کیا امکیے کی اس کابش کو بہت سرہا گیا اللہ کے فضل سے ہمارا یہ جلسہ بہت کامیاب رہا کل سات سو اٹھ سٹ افراد نے اس میں شرکت کی اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی دعاوں کا وارث بنائے اور تمام کر کنان جلسے کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے انہیں بہترین عجر سے نوازے